اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمسنو ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسم عمیر خان اور آج بی ایسل کا تیسرا میچ ہوا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ملتان سلطانز ورسز کوہٹا گلیڈیئیٹرز کوہٹا اپنا پہلا میچ کھیل رہی تھی اور بہت بری طرح ہارے ہیں جتنا بری طرح آپ کہہ سکتے تھے میرا خیال ہے پچھلے سیزن میں بھی ان کی پرفارمنسز بہت بری رہی ہیں کراچی کنگز کی طرح اور آج بھی کوہٹا گلیڈیئیٹرز بلکل اچھی کار کردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے ان کی پوری ٹیم فیل ہوئی اے ٹو زیڈ فروم بال ون وہ نظر آ رہا تھا کہ آج دن نہیں تھا کوہٹا کا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جو کوہٹا کا سٹارٹ ہوا جیسن روئے کے علاوہ کوئی بھی نہیں ایسا لگا جو میٹل کر پا رہا ہو بال یا جس کو موقع بھی ملا ہو جیسن روئے نے ایک اچھی اننگز کھیلی تھی ایک اچھا سٹارٹ تھا لاوہ بیٹسمن تھے سٹارٹ صحیح مارٹن کپٹل کو ریموف کر دیا بڑی اچھی بولنگ کی سمین گلنے حالانکہ کوہٹا کی بیٹنگ لائن اپ بہت اچھی تھی چوتھے نمبر پہ سرفراز احمد آئے تھے بیٹنگ کرنے اور پانچ میں بھی عمر اکمل آئے عمر اکمل بھی کتنی ہی دیر ان کو اچھا آج موقع ملا تھا ان کے پاس کئی ڈیلیوریز تھیں کافی بالز تھیں پورا کئی آورز پڑے ہوئے تھے کھیلنے کے لیے لیکن جیسا کہ پچھلے دس بارہ سال سے ہم دیکھتے میں آئے ہیں دوہزار نو سے عمر اکمل کو جتنے مرضی مواقع ملے ہیں اس میں ان کو جتنے بھی آورز اور جتنی بھی ڈیلیوریز ملی ہیں پچھ پہ کھڑے ہونے کا موقع ملا ہے اور شوہ کرنے کا موقع ملا ہے کہ وہ کس چیز کے کےپیبل ہیں حالانکہ ان میں ٹیلنٹ ہے لیکن وہ اس کو خاطر خواہ کارکردگی میں تبدیل نہیں کر سکے رنز نہیں کر سکے اور آج بھی یہ ہوا کئی آورز موجود تھے کئی ڈیلیوریز پڑی نہیں تھی کنہ عمر اکمل سے بال میڈل نہیں ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل آؤٹ آف ٹچ ہے اور سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے سترہ بالز انہوں نے کھیلی گیارہ رنز کیے افتخار احمد کو پیچ آور ڈیلیوری پڑی پہلی بال پہ احسان اللہ آؤٹسٹیننگ بالنگ کی انہوں نے حالانکہ کوئٹا گلیڈیٹرز کی جو بیٹک لائٹ اپ تھی وہ بہت اچھی تھی آپ دیکھیں پانچوے پہ عمر اکملائے چھٹے پہ افتخار تھے ساتوے پہ نواز کو انہوں نے بھیجا اور اس ٹائم پہ ویسے پانچ آپ کے آؤٹ ہو گئے تھے رائیڈ لیفٹ کومبینیشن کا کوئی فائدہ نہیں تھا وہ محمد حفیز کو آؤپر کر سکتے تھے محمد حفیز کو آٹھوے نمبر پہ انہوں نے کھلایا محمد حفیز انپک تھے ڈراف میں اور 42 ائر آلڈ محمد حفیز ان کی قسمت جاگی اور احسان علی انجرد ہوئے تو کوئٹا نے ریپلیسمنٹ کے طور پر محمد حفیز کو لیا کہ وہ اوپر بھی کھیل سکتے ہیں اگر موقع ملے تو نیا گیند اور نیچے بھی ان کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ان کی بولنگ کو بھی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے یہی سوچ کشاندر نے محمد حفیز کو ایڈ کیا لیکن وہ مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ وہ احمد شہزاد کو احسان علی کی جگہ ٹیم میں شامل کر سکتے تھے لیکن محمد حفیز کو آٹھ میں نمبر پہ بھیجنا وہ سمجھ سے بالاتر تھا اور محمد حفیز بھی سٹرگل کرتے ہوئے پوری ٹیم ہی سٹرگل کرتی ہوئی نظر آئی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس آف دے ڈے جس کا دن تھا جس نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو شروع سے ہی چلنے نہیں دیا وہ تھے ونڈر بوئے ٹونٹی ایئر آلڈ احسان اللہ اور پہلے میں ایچ پہ بھی ہم نے ان کی بات کی تھی ان کی پیس اور ان کا باؤنس شیئر پیس اور باؤنس ڈسپلے پہ تھا اور آج بھی اندھر نے ون ففٹی پہ بھی ایک بول کیا اور بہترین اندھر نے بولنگ کی پانچ آؤٹ اندھر نے کیا صرف بارہ رنس دے کے اور ایک ٹائم پہ صرف ایک رنس اندھر نے دیا وا تھا اور اندھر نے تین یا چار آؤٹ کیے ہوئے تھے اور ان کے فگرز لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کوئی نیا ریکارڈ بنا دیں گے پی ایسل کا لیکن میرا خیال ہے one of the best one of the best five wicket holes by a fast baller in the history of پی ایسل اور نیا ٹیلنٹ پاکستان کو ملا ہے ایک اور پیسر الحمدللہ پاکستان کو ملا ہے اور ان کی بولنگ میں پہلے میچ میں بھی اپنے بات کی تھی کہ کافی bounce ہے پیس ہے اور جس طرح وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں ان کا run up بہت اچھا ہے rhythm میں لگتے ہیں pace ان کے پاس ہے bounce ان کے بال کو ملتا ہے اور جان مارتے ہیں نظر آتا ہے انہوں نے تو کوئیٹا gladiators کو ہلنے ہی نہیں دیا پوری ٹیم کی 110 runs کر کے آؤٹ ہو گئی اور یہاں پہ اگر اینڈ پہ آگے محمد حسٹین تھوڑا سا نہ کھیلتے محمد حفیز کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ سو بھی مشکل ہو گیا تھا ایک ٹائم پہ ستر سی پہ شاید لگ رہا تھا کہ آؤٹ ہو جائے گی تو پیک آف دابولر جس آن اللہ تھے اور ٹاپ بیٹر کی اگر بات کی جائے تو بیٹک میں تو کوئی چلا ہی نہیں جیسن روئے آئیسٹ سکورر تھے ان کے ٹاپ رن سکورر تھے انہوں نے 18 ڈیلیوریز کھیلی تھی اور 18 گنتوں میں انہوں نے 27 رنز کی وہ ہی ان کے ٹاپ سکورر تھے محمد رزوان کی کپتانی کو بھی یہاں پہ دعا دینی چاہیے اور محمد رزوان کی کپتانی اتنی اچھی تھی اور وہ اتنا آپ کہہ لیں اون دہ ٹوز تھے کہ جب پانچ آؤٹ بھی ہوئے تھے ان کے اور آٹھ ہورز ہوئے تھے تو محمد رزوان نے سلپ نہیں ہٹائی تھی انہوں نے سلپ لی ہوئی تھی اور یہ ایک پوائنٹ ہے جو میں نے دیکھا جو مجھے بہت اچھا لگا کہ پرو ایکٹیو اپروچ ان کی نظر آئی انہوں نے بالکل جو آپ کہہ لیں سکرپٹ کے مطابق نہیں چلے دوبارہ حسان اللہ کا واپس لے کے آئے میچ ختم کرنے کی کوشش کی کہ بس اب ختم کیا جائے ہی ونٹ فور دہ کیل سلپ بھی انہوں نے لیا رکھی کافی دے تک تو اوورال کپتانی دونہ طرف کی اگر دیکھی جائے محمد رزوان کی کپتانی ایک بار پھر سے نظر آئی کہ بہترین تھی ملتان سمتانچ کی اگر چیز کی بات کی جائے تو چیز ان کے لیے بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ ہلوہ ہے لیکن اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ رائیلی رسوو چاند مزود تک جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد نمبر تین پر رائیلی رسوو آئے اور انہوں نے سنگل ہینڈلی ڈن سکور کیے محمد رزوان نے ہنڈرڈ کے سٹرائک ریٹ سے بھی وہ کام پہ کھیلے لیکن اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے میچ رائیلی رسوو اچھا کھیل رہے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ سٹرائک بھی انہیں دے رہے تھے اور انہوں نے نو چوکے تین چھکے مارے سیونٹی ایٹ نوٹ آؤٹ کیے اور اٹھا سٹرائک ریٹ اوف ون اٹی فائیب ابو ون اٹی فائیب پلس تو بہترین ان کا کم بیک ہوا ملتان سلطانز میں یہ پہلا میچ تھا ان کا اس سیزن میں لاسٹ میچ میں وہ نہیں کھیلے تھے وہ نہیں آئے تھے یہاں پر لیکن آج انہوں نے شو کیا کہ وہ شروع سے ملتان سلطانز کے لیے جب سے وہ پی ایس ایل کا حصہ بنے ہیں ملتان سلطانز تو رائیلی رسوو ان کے لیے کتنا ایپورٹنٹ تھے اور اپنی فارمر ٹیم کے گئے ہیں سکویٹا گلیڈیٹرز رائیلی رسوو نے اپنے ٹیلنٹ کو شو کیا اور نہ صرف اپنے ٹیلنٹ کو شو کیا بلکہ انہوں نے ڈومینٹنگ پرفرمنس کا مظاہرہ کیا ڈومینٹنگ پرفرمنس دی شان مسود ایک بار پھر سے فیل ہوئے اور محمد الرزوان نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنی وکرٹ نہیں تھرو کی اور یہاں پر ان کا سٹرائکر اتنا کچھ میٹر بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ جتنا چیز کر رہے تھے وہ تھوڑے سے رنز تھے اور رائیلی رسو آرام سے کر رہے تھے تو انہوں نے ایک انٹ انٹیکٹ رکھا اور اچھا کئلے بولرز کی بات کی جائے تو ایک ہی وکرٹ لی گئی ہے وہ تو ناشا نے لی تھی تو ان کو آپ پک آف دا بولرز کہہ سکتے ہیں اس کے علاقے نصیم شاہ نے پہلے دو ورز بہت اچھے کی ہے انہوں نے دو ہی ورز کی ہے اور انہوں نے دونوں ورز اچھے کی ہے صرف چھے رنز دیئے تو نصیم شاہ بھی بھی ماشاءاللہ ردم میں اور فارم میں نظر آئے ہیں تو کوئٹا گلیڈیٹرز بھی اپنا پہلا میچ ملتان سلطانس کی طرح ہار گئی ہے لیکن ملتان سلطانس نے کمبیک کیا دوسرے میچ میں تو ہم امید کرتے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز بھی آگے جا کے کمبیک کرے گی یہاں پہ مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ سرفراز احمد کو اتنی اچھی بیٹنگ لائن اپ میں یہاں پہ آپ کے پاس دو پروپر آپنرز ہیں مارٹن گپٹل جیسن روئے اور اس کے بعد آپ کے پاس عمر اکمل ہے افتخار احمد ہیں محمد حفیظ ہیں تو سرفراز احمد کو میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹنگ کو یوٹلائز کرنا پڑے گا ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھلائیں ان کو اوپر کھلائیں خود تھوڑا سا ایکٹیو پروچ کے ساتھ چلیں یہ ڈیسائیڈ نہ کریں کہ آپ نے چار نمبر پر کھیلنا تین نمبر پر کھیلنا پانچ نمبر پر کھیلنا فلوڈ کرتے رہے ہیں اپنے آپ کو اور جیسے نواز کو فلوڈ کیا جاتا ہے یوز کیا جاتا ہے میرا خیال ہے ان کے پاس اپشنز ہیں سرفراز احمد کے پاس کہ ان کی پوری ٹیم کو جب بھی ضرورت پڑے گی کوئی بھی اوپر جا کے کھیل سکتا کوئی بھی نیچے جا کے کھیل سکتا افتخار احمد کو آپ اوپر بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں نیچے ایسا ہیٹر فنشر بھی یوز کیا جا سکتا ہے انہیں اسی طرح محمد حفیظ ہے محمد حفیظ کو اوپر بھی کھلائے جا سکتا ہے نئے گین کے ساتھ اوپن بھی کھرائے جا سکتا ہے کبھی آپ کو ضرورت پڑے اگر آپ نے ایک اوورسیز پلیئر جو اوپنر ہے آپ کے ان کی جگہ آپ نے بولر کھلانا ہو تو کوئیٹا کا کمبینیشن تو بہت اچھا ہے مجھے لگتا ہوں کمبیک کریں گے لیکن کچھ ڈسیئنز ہیں جو لاس سیزن میں بھی اپنے ڈسیئنز کی وجہ سے بیک فوٹ پہ رہے ہیں ان کو ڈس اڈوانٹیج ملا نقصان اٹھانا پڑا یہاں پہ ہم امید کرتے ہیں کہ صرف راز احمد اور کوئٹا گلیڈیٹرز اپنی گلتیوں سے سیکھیں گے پچھلے سیزن والی گلتیاں دوبارہ نہیں دھرائیں گے لیکن آج اوورال بیڈ ڈے تھا پوری ہی ٹیم کے لیے کوئٹا گلیڈیڈیٹرز کے لیے تو ویلن آج ہمارا کوئی بھی نہیں ہے ویلن آف دا میچ ویلن آف دا ڈے آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ کوئٹا کی پوری ٹیم ہی آج پرفارم نہیں کر سکی اے ٹو زیڈ کوئی ایسا نہیں تھا جس نے میچ کا پانسہ پلٹا ہو یا میچ ہر وانے میں اس کا میجر رول ہو بیجر جنگ ہو ڈیفائننگ مومنٹ آف دا میچ جو فائی وکٹ ہول تھا احسان اللہ کا وہ ڈیفائننگ مومنٹ آف دا میچ تھا اور جو سپیل انہیں شروع میں کر دیا تھا جس میں انہیں تین وکٹس جس میں انہیں چار وکٹس حاصل کر لی تھی اور ایک ٹائم پہ وہ ہیٹرک کے چانس پہ بھی تھے تو میرا خیال ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ تھا میچ کا جہاں پہ جس نے میچ آل موسٹ ڈیسائٹ کر دیا تھا ملتان سلطان کے حق میں اور شاہ نواز دہانی کی ایپسنس میں احسان اللہ ایز ایسینئر لیڈر ایز ایسینئر بولر اُبر کے سامنے آئے ہیں آج بلیسنگ انڈیسگائز ملتان کے لیے یہی ہوئی تھی کہ نیا گین شاہ نواز دہانی کرتے ہیں عموماً اور احسان اللہ تھوڑا سا باد میں آتے ہیں لیکن آج شاہ نواز دہانی نہیں تھے تو موقع ملے احسان اللہ کو اور بیس سال کے اس ینگ سٹر نے اس ذمہ داری کا برپور نہ صرف فائدہ اٹھایا بلکہ انہوں نے ذمہ داری لی اور شو کی اور اس کے بعد انہوں نے پروف کیا کہ وہ مین سٹرائک بولر ملتان سلطانس کے لیے ہو سکتے ہیں بلکہ پاکستان کا بھی وہ اساسہ ہے آج ناظرین میچ ہے اسلام آباد یونائٹڈ ورسز کراچی کنگز کراچی اپنا پہلا میچ ہار چکی ہے اور اسلام آباد اپنا پہلا میچ کھیلے گی اس سیزن میں پی ایس ایل ایڈ میں تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کی کیا پرڈکشن ہے کون جیتے گا ہم سپورٹ کر رہے ہیں جی اس میچ میں کراچی کنگز کو کیونکہ کراچی کنگز ایک میچ ہار بھی گئی ہے اچھا پرفارم کیا تھا انہوں نے اور میرے کچھ پسند دیدہ کھلاڑی ویسے تو دونوں ٹیمز میں ہیں لیکن اب میں چاہا رہا ہوں کہ آج کا میچ کراچی کنگز جیتے اور ٹورنمنٹ ان کے لیے بھی تھوڑا سا بہتر ہو اور پی ایس ایل بھی تھوڑا مزے دار ہو لیکن اسلام بھائی ایڈ کا بھی پہلا میچ ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پیشنیٹ ہوں گے اور دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ استیاری کے ساتھ میدان میں آتے ہیں اور ان کی کیا اپروچ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کیجئے کہ ہمارا فیس بک کا پیج آپ فولو بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تینکیو سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ